بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ جی تمام دوست بیٹری ڈاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے تو یہ میری ویڈیو جنٹک کمیزون کے بارے میں ہے بہت سارے دوستوں نے اس انجیکشن کو جانتے ہوں گے اور بہت سارے جو نئے دوست ہیں وہ اس کو نہیں جانتے ہوں گے یہ میری ویڈیو جو نئے دوست ہیں جو نیا نیا شوق کر رہے ہیں یہ ان کے لئے یہ میری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اپنے پرندے کی سنبھال کرنے کے قابل ہو جائیں گے بخار ریشہ سے بچا لیں گے تو یہ انجیکشن جی ریشہ بخار زکام اور موس ہو جائے پرندوں کا گلے میں خرخر سی آر ڈی قریضہ رانی کھیت یہ تمام موزی بیماریوں میں استعمال ہوتے ہیں جی اگر آپ کا پرندہ سست کڑ ہے آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ اس کو کیا کرنا ہے تو یہ آپ انجیکشن لگا سکتے ہیں یہ اپنے پرندے کو انجیکشن کیسے لگانے اور کتنا لگانے یہ جانوروں اور پرندوں میں دونوں میں استعمال ہوتے ہیں یہ ایک کلو گرام کو ایک پوائنٹ لگتا ہے آپ نے ایک سی سی والی سرنج لینی ہے تو اس میں اگر آپ کا پرندہ ایک کلو کا ہے تو ایک پوائنٹ لگائیں گے اگر دو کلو کا ہے تو دو پوائنٹ لگائیں گے یہ بہت ہی اچھا انٹی بیٹیک اور انٹی الرڈیک ہے انٹی الرڈیک مطلب ہے جب پرندے کا موس اچھ جاتا ہے آنکھوں میں پانی آنے لگ جاتا ہے گلے کی الرجی ہو جاتی ہے گلے کی سانس کی نالی سوچ جاتی ہے تو یہ اس میں لگ سکتا ہے اور بخار زکام یہ تو عام طور پر ایک باری لگانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ دن میں ایک باری لگتا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک باری لگا سکتے ہیں اس کو آپ جتنا زیادہ لگائیں گے اتنا یہ پرندے کا نقصان کرے گا فیدہ نہیں کرے گا جتنے اس کو آپ کم لگائیں گے اتنا یہ دوز کم ہوگی تو یہ اتنا ہی زیادہ پیدا کرے گا تو یہ بخار اگر آپ کے پرندے کو ہو جائے پورٹ جام ہو جائے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ آپ نے انجیکشن لگا دینا ہے دو پوائنٹ اگر آپ کا پرند ہے تین کلوک ہے تو آپ تین پوائنٹ لگا دیں گے تو آپ دیکھیں گے اگر آپ کے پرندے کا پورٹ جام ہے تو اس کا پورٹ خالی کریں گے جا تو پھر اس کو پانچ سیسی گریواتر دے دیں گے پانچ سیسی گریواتر دینے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد جب وہ پورٹ چلا جائے تو پینا ڈال دو سیسی اور فلیجل دو سیسی یہ آپ نے اس کو دے دینی ہے یہ آپ نے صرف صبح شام استعمال کرنے ہے تو اس سے آپ کے پرندے کا بخار بھی ٹوٹ جائے گا اور پورٹ بھی چل جائے گا تو اس کے بعد آپ نے ہرگز یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اس کو دانہ دے دینے ہے آپ نے اس کو رس دینی ہے چائے میں بیگو کر دودھ میں نہیں دیتے ہم آج کل جو ریشہ ہو جاتا ہے تو چائے میں بیگو کر رس دینی ہے تو انشاءاللہ آپ کا پرندہ ٹھیک ہو جائے گا اور فلیجل کا صرف دو سے تین دن آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے صبح سے شام اگر آپ کے پرندے کو ریشہ ہو جائے تو یہ انجیکشن پہلے آپ لگائیں گے گلے میں خر خر ہو تو یہ انجیکشن آپ لگائیں گے تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے ایرین ایک کا سیرف دو سی سی اور فلیجل کا سیرف دو سی سی ہے یہ آپ نے صبح شام استعمال کرنے تو انشاءاللہ آپ کا پرندہ بلکل جلدی اور بلکل ریکوور ہو جائے گا تو یہ انٹی بائٹیک انجیکشن ہے بہت اچھا اس کا نام ہے جنٹا کمیزون یہ آپ کو ہر پرندوں والی جانوروں والی دکان سے آپ کو مل جائے گا دس سی سی سے سو سی سی یہ آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جائے گا اگر آپ نے دو سے چار پرندے رکھی ہوئے تو یہ آپ کے پاس ہونا بہت ہی ضروری ہے تو دعا میں یاد رکھیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو انشاءاللہ جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ جی ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ